بات کرتے ہیں سنکی تانا شاہ کو لے کر کیونکہ سنکی نے اس بار نورت کوریا میں ایک بہت بڑا کارن کیا ہے کیم کی سنک سے ہزاروں لوگ موت کا نوالہ بن گئے اس بار بھوک، بیماری اور بارودی تانا شاہ کے خوف سے عام لوگ نہیں بلکہ خاص لوگ موت کے شکار بنے ہیں آپ کو بتا دیں نورت کوریا کی سینہ پر سنکی کا وجر پرہار ہوا ہے کیم کی اب تک کی سب سے خطرناک بارودی سنک تانا شاہ کی سنک سے نورت کوریا بنا مرگھٹ مسائل مین کی سنک کے شکار بن گئے ہزاروں سینک ایٹمی سلطنت میں بچ گئی چار ہزار سے زیادہ سینکوں کلاشیں سنکی سب کو مار ڈالے گا نورت کوریا میں کوئی نہیں بچے گا بارودی باکشاہ اتر کوریا کو شبشان بنا کر چھوڑے گا نورت کوریا سے دنیا کو سنک کر دینے والی بہت بڑی خبر آئی ہے کیم کی اب تک یہ سب سے بڑی سنک کا خلاصہ ہوا ہے نکشور کوریا کی نیوز ریب سائٹ ڈیلی اینک کے مطابق اتر کوریا میں ہزاروں کی تعداد میں سینک موت کے موں میں سما گئے نورت کوریا کی کورنٹین کیمپ میں چار ہزار ایک سو اسٹی سینک مارے گئے مرنے والوں میں اتھائی سو آرمی کے نو سو بیس نیوی کے اور چار سو ساٹھ ائر فوس کے جوان شامل ہیں تانہ شاہکم جونگ نے ان سینکوں کے لاش میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی سنکی نے پہلے موم کے ڈر سے نورت کوریا چھوڑ کر بھاگنے والوں کے سامنے بارڈر پر اینچی ائرکرافٹ گن تینات کرنے کا آرڈر دیا دیش چھوڑ کر بھاگنے والوں کو سرعام گولی سے اڑا دینی کا فرمان جاری کیا نورت کوریا کے لوگ پہلے ہی سنکی خوف اور بیماری سے مر رہے تھے اب وہاں کی بوجھ بھی موم کا نبالہ بن رہی ہے حالانکہ اتر کوریا نے آدھکارک طور پر اب تکشیے نہیں مانا کہ دیش میں کورونا وائرس کا ایک بھی ماملہ سامنے آیا ہے اتر کوریا نے چین سے لگی اپنے بارڈر کو سیل کر دیا ہے سرہت کے لاکھوں میں لینڈ مائن بچھاتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص بارڈر کو پار کر کے بھاگ نہ سکے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر